شکوہ کے بند نمبر گیارہ کے مشکل الفاظ کے معنی قبلہ روح کعبہ کی طرف زمین بوس زمین کو بوسا دینا لیکن یہاں اس سے مراد سجدہ کرنا ہے قومِ حجاز مکہ و مدینہ میں رہنے والے محمود و عیاز محمود سے مراد سلطان محمود غزنوی جبکہ عیاز اس کا غلام تھا یہاں اس سے مراد بادشاہ و غلام ہے محمود و عیاز کی مثال سے بادشاہ اور غلام کے تعلق کو واضح کیا گیا ہے بندہ یہاں اس سے مراد غلام ہے بندہ نواز بندوں پر مہربانی کرنے والا بندہ و صاحب و محتاج و غنی یہاں اس سے مراد تمام وہ لوگ جو محتاجی یا غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ بھی جو خلقِ خدا کو نوازنے میں مصروف ہیں تیری سرکار یعنی اللہ کے سامنے یا اللہ کے حضور آ گیا این لڑائی میں اگر وقتِ نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قومِ حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے تشریح جوابِ شکوہ میں یہ واضح کیے جانے کے بعد کہ دراصل عمراء اپنی دولت کے نشے میں گم ہونے کے باعث یہ بھول گئے ہیں کہ کوئی ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے جبکہ غریب لوگ آج بھی اللہ کی وحدانیت کے بیان کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہی غریب ہیں جن کی وجہ سے مسجدیں آباد ہیں تو شکوہ کے بند نمبر گیارہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بند کا پہلا شیر ملاحظہ فرمائیے آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ناظرین اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو پتا چلتا ہے کہ مسلمان واقعی جنگوں کے دوران نماز ادا کیا کرتے تھے اقبال رحمت اللہ علیہ اپنے ماضی اور حال کا تذکرہ کر رہے ہیں ماضی میں صحابہ کرام علیہ ردوان کی بڑی تعداد جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک صرف اس مقصد کے لیے جنگیں لڑی کہ اللہ کی توہید کو بلند کیا جا سکے یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ جنگیں لڑنے اور تلوار اٹھانے سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ اسلام تلوار یا طاقت کی بنیاد پر پھیلا ہے دور جہالت میں یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دنیا میں زیادہ تر حکمرانوں نے انسانوں کے بنیادی حقوق بھی چھین لیے تھے جس کے باعث اہل اسلام کا ان کے ساتھ ٹکرانا ناگزیر تھا جیسا کہ پہلے ارز کر چکا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھائیس غزوات میں حصہ لیا جن میں سے نو غزوات میں قتال ہوا باقی انیس میں بغیر جنگ کے ہی مقاصد حاصل ہو گئے اگر قتل عام ہی مقصد ہوتا یا طاقت ہی دکھانا ہوتی تو ان انیس غزوات میں بھی قتال ہی ہوتا صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگیں لڑی اور ان سب کا طرز زندگی یہی رہا ہے کہ میدان جنگ میں ہوں یا اپنے ملک کی سرحد پر جب بھی نماز کا وقت آتا تھا تو مجاہدین اسلام اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجدہ ہونے میں دیر نہیں لگاتے تھے اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے مجاہدین کی انہی خصوصیات کا ذکر کیا ہے سورة الفتح کی آیت نمبر انتیس کا مکمل ترجمہ ملاحظہ فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں تو انہیں دیکھے گا رکوع اور سجدے کر رہے ہیں کہ اللہ کے فضل اور رضا مندی کی جستجو میں ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے ان کی یہی مثال تورات اور انجیل میں ہے لہٰذا اس بات کا جواب کہ مسجدوں میں نمازی نہیں ہوتے اقبال رحمت اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ ہم تو جنگوں کے دوران بھی نمازیں چھوڑنے والے نہیں ہیں جنگوں کی شدت اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بھی ہم نماز کے وقت اپنا مو کعبے کی طرف کر لیتے تھے اور تیری بارگاہ میں جھک کر تجھ سے مدد مانگتے تھے اور پھر اسی بند کا دوسرا شیر دوسرا شیر میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے مسلم قوم کے حکمرانوں سے لے کر عام عوام میں پائی جانے والی مساوات اور برابری کا ذکر کیا ہے یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو عالم یہ ہوتا ہے کہ محمود ہو یا عیاز سب برابر ہو جاتے ہیں یعنی خواہ و سلطان محمود غزنوی جیسا بادشاہ ہو یا عیاز جیسا غلام تیرے سامنے سب برابر ہوتے ہیں یہاں اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسلام میں موجود انصاف کے نظام پر ایک طائرہ نہ نظر ڈالی ہے کہ اللہ کے سامنے سب برابر ہے خطبہ حجت الودا میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو عجمی یا عجمی کو عربی پر کسی گورے کو کالے پر یا کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں مگر تقوی کے اسلام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ انصاف کا میار اتنا سخت ہو کہ اگر بادشاہ پر بھی الزام لگے تو وہ بھی اسی طرح عدالت میں پیش ہو جیسے ایک عام آدمی اس کے علاوہ اس شیر میں اسلام میں پیش کیا گیا مساوات کا تصور بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ جنس، قبیلہ، ذات، آقا، غلام کے علاوہ کسی بھی لحاظ سے کوئی برتر نہیں ہو سکتا یہ اسلام کا بنیادی خاکہ ہے جس میں حقوق کی تقسیم کا بیان ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تقوی کی صورتیں بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرما دیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں انعامات ہوں گے سورة الاحزاب کی آیت نمبر پینتیس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں فرمابردار مرد اور فرمابردار عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں سبر کرنے والے مرد اور سبر کرنے والی عورتیں آجزی کرنے والے مرد اور آجزی کرنے والی عورتیں خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں بکسرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں ان سب کے لیے اللہ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے اقبال نے اس شیر میں مسلمانوں کے اسلام کے نظام انصاف اور نظام مساوات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور یہ بتانا چاہا ہے کہ اے اللہ ہم سب کے سب برے اور تیرے نافرمان نہیں ہیں ہم میں بہت لوگ ہیں جو آج بھی انصاف اور مساوات پر یقین رکھتے ہیں اور اسی بند کا تیسرا شیر پڑھتے ہیں بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے اقبال رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تیرے سامنے تو سب برابر ہیں وہ امیر ہوں یا غریب محتاج ہوں یا خود کفیل سب تیری بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو ان سب کی وقت برابر ہو جاتی ہے اقبال رحمت اللہ علیہ کا اشارہ حج یا عمرہ کے دوران موجود مختلف ممالک سے آئے ہوئے بادشاہوں سے لے کر نچلے طبقے کے لوگوں کی طرف ہے جو اللہ کے حضور پیش ہونے کے بعد ایک جیسی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں وہاں کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا وہاں سب برابر ہوتے ہیں ماضی سے لے کر حال تک اقبال رحمت اللہ علیہ اللہ کے سامنے اپنے انصاف اور مساوات کے حوالے دے رہے ہیں اب ایک بار اس بند کو دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ شکوہ کے اس بند کی سمجھانے کے بعد جواب شکوہ میں دیکھیں کہ ان مساوات برابری اور یک جہتی کی مثالوں کا کیا جواب آیا ہے آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نباز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے جواب شکوہ کے بند نمبر نو کے مشکل الفاظ کے معنی گران مشکل یا کٹھن بیداری نین سے جاگنا طبعی آزاد آزادانہ مزاج قید رمضان یہاں اس سے مراد رمضان میں روزو کی پابندی اور ان کا احترام ہے آئین وفاداری وفاداری کا دستور یا وفاداری کے اصول جذب باہم آپس کی محبت محفل انجم ستاروں کی محفل کس قدر تم پہ گران سب کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے طبعی آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں تشریح شکوا میں نماز کی پابندی اور نظام مساوات کی تعریفیں سننے کے بعد اللہ کی طرف سے کیا بہترین جواب آیا ہے جواب شکوا کے نوے اور تیروے بند میں ملاحظہ فرمائیے نوے بند کا پہلا شیر پڑھئے کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے فرماتے ہیں کہ اے مسلمان کن نمازوں اور کن جنگوں کی بات کر رہے ہو وہ دور گزر گیا ہے جس کے تم حوالے دے رہے ہو اگر خود کو مجاہدین کی صف سے نکال دو تو شاید تمہارے حصے میں سوائے شرمندگی کے اور کچھ باقی نہ بچے موجودہ صورتحال یہ ہے کہ رات کو جاگنے کی وجہ سے صبح فجر کے وقت تمہارے لیے جاگنا عذاب بن چکا ہے تم خود نہیں بلکہ تم نے اپنی نسلوں کو بھی رات دیر تک جاگنے کی عادت میں ڈال رکھا ہے بڑوں سے لے کر بچوں تک سب مجھ خدا کو بھول بیٹھے ہیں تم سب بھول چکے ہو کہ ایک اللہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے اور تمہارے رزق کا انتظام کیا ہے تمہیں یہ بھی خیال نہیں کہ تمہاری ہزار برائیوں کے باوجود تمہارا خدا تمہیں رزق دیے جا رہا ہے حالت یہ ہے کہ سب کے وقت اٹھ کر اپنے رب کے سامنے سربہ سجدہ ہونا تمہارے لیے زہمت بن چکا ہے وہ نرم بستر اور پختا چھت جو میں نے عطا کی ہے اسی میں نیند پوری کرنا تمہاری زندگی کا حصہ بن چکا ہے تمہارے نفس نے تمہاری ذات پر قبضہ کر لیا ہے جیسے تمہاری خواہشات تمہیں کہتی ہیں تم اسی جانب راغب ہو جاتے ہو کیا اسی کو اپنے خدا سے محبت کا اظہار کہتے ہو یقینا نہیں یہ نشانیاں محبت کی بلکل نہیں ہیں اور پھر اللہ تعالی کیا فرماتا ہے سورة الجاسیہ کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائی ہے کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے اور اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے اس آیت کو مدے نظر رکھا جائے تو اقبال رحمت اللہ علیہ کے اس شیر کی بہتر انداز میں سمجھاتی ہے کہ جب آپ نیند کو نماز پر افضل سمجھتے ہیں تو اس وقت آپ کا نفس آپ پر ہاوی ہو جاتا ہے اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے کانوں اور دل پر مہرے لگا دی جاتی ہیں اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں اب اسی بند کا دوسرا شیر ملاحظہ فرمائیے تبعے آزاد پہ قید رمضہ بھاری ہے تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے اس شیر میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے جو مزاج کے لحاظ سے آزاد ہو چکے ہیں ان کے نزدیک مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی فرماتے ہیں کہ اسلام کے بتائے ہوئے وہ اصول جن کے مطابق رمضان المبارک کا مہینہ گزارنا چاہیے تم وہ اصول بھول چکے ہو اسی شیر کے دوسرے مسرے میں لفظ آئین کا استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ کچھ قوانین ہیں جن پر عمل کر کے انسان اللہ کے ساتھ وفاداری نبھا سکتا ہے اور وہ قوانین ہمیں قرآن پاک میں ملتے ہیں سورة البقرہ کی آیت نمبر 185 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں تم میں جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے سختی کا نہیں وہ چاہتا ہے تم گنتی پوری کرلو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو اس آیت میں واضح طور پر وہ تمام طریقے بتا دیئے گئے ہیں جن پر عمل کر کے آپ رمضان کے مہینے میں اللہ کے ساتھ وفاداری کا وعدہ پورا کر سکتے ہیں لیکن اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں اب تم میں سے کتنے ہیں جو رمضان کے مہینے کو اپنے اوپر قید کی بجائے اب اسی بند کے تیسرے اور آخری شیر کو پڑھتے ہیں قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں ناظرین اس شیر میں اسلام کے ماننے والوں کو ایک قوم کہا گیا ہے اس شیر کی بنیاد کو سمجھا جائے تو پتا چلتا ہے کہ وہ اصول جو قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ مذہبی اصول ہی ہمیں اللہ سے وفاداری کا طریقہ بتاتے ہیں اور انہی کے تحت مسلمان ایک قوم بن سکتے ہیں اور اس شیر کے دوسرے مسرے میں لفظ جذب باہم استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے آپس کی محبتیں اس لفظ سے آگے محفل انجم سے مراد ویسے تو ستارے ہیں لفظی معنی میں دیکھا جائے تو اقبال رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ آسمان پر موجود ستارے ایسے ہی نہیں ٹکے ہوئے ان کے درمیان جذب باہم یعنی اللہ کا بنایا ہوا کشش کا نظام ہے جس کی بدولت یہ کھربوں ستارے اپنی اپنی جگہ پر اپنی خاص اہمیت کے ساتھ موجود ہیں اگر ان کے درمیان سے وہ نظام کشش یا گلیکسی کو قائم رکھنے والی قوت نکال لی جائے تو ایک ستارہ بھی باقی نہ رہے اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہی صورتحال آج مسلمان قوم کی ہے جس نے اپنے درمیان سے اس محبت کے کشش کے نظام کو نکال باہر کیا ہے اس شیر کو مزید سمجھنے کے لیے ہم قرآن پاک کی مختلف آیات کا سہارہ لیتے ہیں تاکہ آسانی پیدا ہو سکے صورت الانبیاء کی آیت نمبر بانوے کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں بے شک تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو میری عبادت کرو اس کے بعد صورت المؤمنون کی آیت نمبر باون کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ڈرو اس کے بعد صورت الحجرات کی آیت نمبر دس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں مسلمان بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو اب اگر ان آیات کو سمجھ پائیں تو پتا چلے گا کہ ہر مسلمان آپس میں بھائی ہیں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ کسی ایک ملک کے مسلمان یا دو ملکوں کے مسلمان آپس میں بھائی ہیں یعنی ایک دین پر عمل پیرا ہونے والے ساری دنیا کے مسلمانوں کے ایک ہونے کی بات کی گئی ہے لہذا شکوہ میں جب انسان نے اللہ کے حضور اپنی نمازوں اور مساوات سے لے کر انصاف تک کی بات کی تو اس کے جواب میں اللہ نے اس بند کے تین اشار میں جواب دیا لیکن جب بات ایک ہونے کی آئی تو اقبال رحمت اللہ علیہ نے مسلم قوم پر وہ پردہ چاک کر دیا جس کی بدولت دنیا میں سوہ عرب مسلمان ہونے کے باوجود بھی رسوائی کے گہرے پاتال میں پہنچ چکے ہیں اب ایک بار پھر اس پورے بند کو پڑھئے تاکہ بہتر انداز میں سمجھ آسکے کس قدر تم پہ گران سب کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے تب اے آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں بڑھتے ہیں جواب شکوا کے بند نمبر تیرہ کی طرف جواب شکوا کے بند نمبر تیرہ کے مشکل الفاظ کے معنی منفات نفع یا فائدہ ہونا فرقابندی مذہب میں فرق کی بنیاد پر گروہ یا جماعت بنانے کا عمل پنپنا نشنما پانا پھلنا پھولنا جوبن پرانا منفات ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقابندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں تشریح جب شکوا میں انسان نے اپنے ایک ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے عمرہ و حج کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے اس کے جواب میں اکبال رحمت اللہ علیہ نے کیا ہی خوبصورت حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے اس بند کا پہلا شیر ملاحظہ فرمائیے منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک اس شیر میں فرماتے ہیں کہ عمرہ و حج میں تم اس لیے اکٹھے ہوتے ہو کہ تمہارا نبی ایک ہی ہے جس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اسی نبی کی بدولت تمہارا دین یعنی اسلام اور تمہارا ایمان یعنی یقین بھی وہی خالق حقیقی ہے یہاں آ کر اکٹھے ہونا تمہاری مجبوری ہے کیونکہ خانہ کعبہ پوری دنیا میں ایک ہے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ بھی ایک اگر تمہارے بس میں ہوتا تو تم اپنے اپنے کعبے بنا لیتے میری سرکار میں آ کر تمہیں ایک ہونا یاد ہے لیکن یہ کیوں نہیں یاد کہ تم سب کے فائدے اور نقصان بھی ایک ہیں تم کیوں نہیں سمجھتے کہ دنیا کے کسی بھی مسلمان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ سب کے ساتھ زیادتی ہے دنیا میں کسی بھی مسلمان کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ سب کا فائدہ ہے آج تم ملکوں میں بڑھ چکے ہو اور صرف اپنے ملک کا فائدہ سوچتے ہو مسلمان بھائی کا نہیں تو پھر کیسے میری سرکار میں ایک ہوئے فلسطین، عراق، شام، لیبیا، میانمار، کشمیر اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان زیادتیوں کا شکار ہیں ان سب کی ذمہ داری ان مسلمانوں پر ہے جو آرام دے اور خوشگوار زندگیاں بسر کر رہے ہیں اور پھر اسی بند کا دوسرا شیر ملاحظہ فرمائیے حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک اس شیر کی تشریح سے پہلے سورة الحج کی آیت نمبر 78 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے اور اللہ کی رحم جہاد کرو جیسا حق ہے جہاد کرنے کا اس نے تمہیں پسند کیا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا اگلی کتابوں میں اور اس قرآن میں تاکہ رسول تمہارا نگے بانو گواہ ہو اور تم اور لوگوں پر گواہی دو تو نماز برپا کرو اور زکاة دو اور اللہ کی رسیم مضبوط تھام لو وہ تمہارا مولا ہے تو کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددکار ناظرین اسائیت کے ترجمے کو مختصر سمجھا جائے تو پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ تم سب ایک ہو تمہارا دین بھی ایک ہے کیونکہ تم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہو اور تمہیں چاہیے کہ جہاد کرو اب یہاں جہاد کن لوگوں کے لیے کرنا ہے یقیناً ان کے لیے جو مشکل میں ہیں اور پھر اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا رسول تمہارا محافظ اور گواہ ہو اب دوبارہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے اس شیر کی طرف آئیں حرم پاک بھی ایک یعنی اللہ کو ایک مانتے ہوئے جہاں حج و عمرہ کا حوالہ دے رہے ہو یعنی اللہ فرماتا ہے میری سرکار میں آ کر ایک ہو جاتے ہو تو پھر یہ نہیں یاد کہ قرآن بھی ایک ہے اور اس میں بتائے ہوئے اصول بھی سب کے لیے ایک ہیں اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاش مسلمان ایک ہو جاتے تو دنیا پر اسلام کا راج ہوتا اللہ کی توہید کا بیان ہوتا لیکن ایسا نہ ہو سکا اے مسلمان حج و عمرہ کے لیے حرم میں اکٹھا ہونا ایک طرف آج تمہاری مسجدیں الہدہ ہو چکی ہیں تم ایک دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھنا اپنی توہین سمجھتے ہو اور پھر اسی بند کے آخری شیر کی طرف بھڑتے ہیں جس میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنی بات کا نچوڑ بیان کر دیا ہے کہ آج اگر تم ٹکڑے ٹکڑے ہو تو اس کی وجوہات کیا ہے فرقابندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں اس شیر میں تمام حقیقتوں سے پردہ چاک کرتے ہوئے اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کس یک جہتی کی بات کر رہے ہو آج ہر جگہ فرقابندی ہے یا ذاتیں ہیں یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ اکثر لوگ دلیل دیتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے بلکل کہا تھا اور ایسا ہی ہے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی وہ پیشن گوئی یعنی پریڈکشن تھی جو پوری ہونی ہی تھی لیکن مسلمانوں کے لیے دین اسلام حکم کیا دیتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو تین کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑنا اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم میں بیر تھا اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اسی طرح سورت الحج کی آیت نمبر اٹھتر کے آخری حصے کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں تو تم نماز برپا رکھو اور زکاہ دو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو وہ تمہارا مولا ہے تو کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددکار اسی طرح مزید آگے بھڑیے اور سورت الانفعال کی آیت نمبر چھالیس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ پھر بزدلی کرو گے اور تمہاری بندی ہوئی ہوا جاتی رہے گی اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس کے بعد سورت الروم کی آیت نمبر بتیس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے ناظرین اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس شیر کے پہلے مصرے کے پہلے حصے میں فرقابندی کا ذکر کیا ہے جس کی بدولت مسلمان جماعتوں میں تقسیم ہو گئے اب اسی مصرے کا اگلا حصہ دیکھیں جس میں ذاتوں کا ذکر ہے اس حوالے سے قرآن پاک کی سورت الحجرات کی آیت نمبر تیرہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے ناظرین تمام آیات کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ فرقابندی ذاتوں یا قبیلوں کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے سے کس قدر سختی سے منع فرمایا گیا ہے اقبال رحمت اللہ علیہ اسی شیر کے دوسرے مصرے میں اہل اسلام سے سوال کر رہے ہیں کہ یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا تمہارا آگے بھڑنے کا یہ کس نے سکھا دیا کہ فرقوں اور گروہوں میں بٹ جانے کے بعد ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاؤ یہ کس نے سکھا دیا کہ ایک دوسرے کے لیے اپنی مسجدوں کے دروازے بند کر دو یہ کہاں سے سن لیا کہ ذاتوں اور قبیلوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کم تر یا برتر سمجھو اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی برتری اسی صورت ممکن ہے جب تمام مسلمان واقعی ایک دوسرے کو بھائی سمجھنے لگے اور نفرتوں کی بجائے محبتیں بانٹنے لگے کیونکہ اتفاق ہی سب سے بڑی طاقت ہے اے مسلمانوں اگر فلاح چاہتے ہو تو ایک ہو جاؤ ورنہ انجام وہی ہے جو اس وقت دنیا میں تم دیکھ رہے ہو اب ایک بار پھر اس پورے بند کو پڑھئے تاکہ بہتر انداز میں سمجھا سکے منفت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں موسیقی موسیقی